موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طلبہ دوستو اور ساتھیو اسلام علیکم میں آپ کو ڈیٹا ویر ہاؤزنگ کے لیکچر نمبر 32 میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ لیکچر ڈیٹا ویر ہاؤز لائف سیکل کے سیکونس آف لیکچرز کا پہلا لیکچر ہے تو میں تھوچھ آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ اس لیکچر کا مقصد کیا ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس لیکچر کو سٹارٹ کریں گے ابھی تک جو ہم نے ٹاپکس اس کورس میں ڈسکس کیے ہیں وہ بعض ٹاپکس ایسے ہیں کہ ان ٹاپکس کے اوپر پورے پورے کورسز ہو سکتے ہیں اور کورسز ہوتے بھی ہیں ایسے ٹاپکس کہ جن کے اوپر صرف ایک ٹاپک پہ آپ کو کئی کتابیں مل جائیں گی ایسے ٹاپکس کہ جس پہ بہت ریسرچ بھی لوگوں نے کیا ہے بہت کام کیا ہے وہ ٹاپکس کون سے ہیں مثال کے طور پہ ای ٹی ایل ای ٹی ایل کے اوپر پورے پورا کورس ہوتا ہے اور ایسے ٹاپکس کون سے ہیں مثال کے طور پہ ڈیٹا مائننگ جو کہ ایک ہوج ہوج ڈسسپلن ہے ہم نے تو اس سمندر کے صرف کنارے کو چھو کے دیکھا ہے اس کے علاوہ اور کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جس پہ پورا کورس ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ انڈیکسنگ اس پہ پورا کورس ہو سکتا ہے کہ انڈیکسنگ کیسے ہوتی ہے جو ڈیٹا کالٹی تھا جس کو کہ ہم نے ٹرانسفورمیشن کے بعد ڈیٹا کالٹی پڑی تھی اس پہ پورا کورس ہو سکتا ہے اس پہ آپ کو کئی کتابیں مل جائیں گی کہ ڈیٹا کالٹی منجمنٹ کیا ہے اس کے ایشیوز کیا ہیں اس طرح ڈیٹا موڈلنگ ڈیٹا موڈلنگ بھی پورا کورس ہوتا ہے کئی کتابیں ہیں اس کے اوپر کہ ڈیٹا موڈلنگ کیسے ہوتی ہے کیا کیا ہو سکتی ہے کیسے کرنے ہیں آپ نے ٹیلی کمیونکیشن کے بزنس میں ڈیٹا موڈلنگ کیسے کرنی ہے ایڈیوکیشن میں کیسے کرنی ہے انشورنس میں کیسے کرنی ہے پورے پورے کورسز اس کے اوپر ہیں اسی طرح جو ہم آج سیکونس سٹارٹ کر رہے ہیں لیکچرز کا جو کہ لیکچر 32 سے سٹارٹ ہوگا یعنی کہ ڈیٹا ویر ہاؤس لائف سائیکل بڑا پروجیکٹ ہے جس میں صرف ٹیکنالوجی نے استعمال نہیں ہونا اس میں لوگوں کا انوالمنٹ بہت زیادہ ہے اس کے اندر ایشوز ہیں بزنس کے اس میں آئی ٹی کے لوگ ہیں اس میں بزنس کے لوگ ہیں اس میں پرابلمز کو سالف کرنا ہے اس میں آفس پولٹیکس آتی ہیں اس میں ڈپلومیسی آتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں بہت ساری چیزیں مل کے پھر ایک ڈیٹا ویر ہاؤس بنتا ہے تو ڈیٹا ویر ہاؤس کے جو لائف سائیکل ہے جیسے کہ لائف سائیکل سے مراد جیسے آپ نے پڑا ہوگا کہ جی ایک انڈہ ہے انڈے سے ایک چوزہ نکلتا ہے چوزے سے پھر مرغی بنتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ انڈہ دیتی اس سے چوزہ نکلتا ہے تو بڑا انٹرسنگ سوال ہے کہ پہلے انڈہ ہوتا تھا کہ پہلے مرغی ہوتی تھی تو ہم اس ڈسکیشن میں یقینا نہیں جائیں گے کہ ایدھر دی چکن فرسٹ اور دی ایگ فرسٹ لیکن یہ آپ کو انہیں لائف سائیکل کی مثال دی ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ڈیٹا ویر ہاؤس کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ڈیٹا ویر ہاؤس کو اس طرح بنانا چاہیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ڈیٹا ویر ہاؤس نہیں ایسے نہیں اس طرح سے ہونا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیٹا ویر ہاؤسنگ کی ایک ایوالونگ فیلڈ ہے یہ ابھی بہت زیادہ مچور نہیں ہوئی ہاں ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ریالٹی نہیں ہے پاکستان میں بہت سے بزنسز ہیں جو کہ ڈیٹا ویر ہاؤس کو استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ نادرا آپ کو پتا ہوگا یا نیڈرا ایک سب سے بڑی مثال ہے اس کے علاوہ اور بھی سرکاری اور غیر سرکاری دارے ڈیٹا ویر ہاؤس کو استعمال کر رہے ہیں تو آج کا جو لیکچر ہے وہ اس سیکونس کا پہلا لیکچر ہے کہ ڈیٹا ویر ہاؤس کو کیسے بنایا جاتا ہے میں آپ کا ایک اور بھی بات کہنا چاہوں گا کہ ڈیٹا ویر ہاؤس کی بہت سارے ایسپیکٹس ہیں ڈیٹا ویر ہاؤس کا ایک کمپیوٹر سائنس ایسپیکٹ ہے جو کہ بہت تکنالوجی اورینٹیڈ ایسپیکٹ ہے مثال کے طور پر جو ہم نے باتیں کی تھی انڈیکسنگ کے ریفرنس سے یا جو ہم نے باتیں اور کی کمپلیکسٹی انیلیسز کے ریفرنس سے جو پرفارمنس کے ریفرنس سے ہم نے باتیں کی یہ کمپیوٹر سائنس اورینٹیڈ باتیں تھیں اس ایسپیکٹس سے ہم نے دیکھا تھا ڈیٹا ویر ہاؤس کو تو ڈیٹا ویر ہاؤس کا جو ایک بیسیک کورس ہے وہ صرف اور صرف کمپیوٹر سائنس کے ایسپیکٹس سے بھی ہو سکتا ہے جو صرف کمپیوٹر سائنس کے ایسپیکٹس کو کور کریں اگر آپ ڈیٹا ویر ہاؤس کو ایک بزنس کے پرسپیکٹس سے دیکھیں تو وہ کیس سٹیڈیز کی بیسس کے اوپر پورا ایک کورس ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا ویر ہاؤس میں فلان بزنس کی کیا پرابلمز تھیں ڈیٹا ویر ہاؤس کیسے بنایا گیا اور اس سے کون سی پرابلمز ریزولو ہوئی اس سے کیا فائدہ ہے اس پہ کیا ریٹرن آف انویسمنٹ آئی یہ ساری چیزیں بھی ایک بزنس ایسپیکٹ ہے اس کے علاوہ ایک پروجیکٹ منیجمنٹ آسپیکٹ ہے جس میں کہ اتنی زیادہ کمپیوٹر سائنس انوالو نہیں ہوتی تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو ایک بیسک کورس ڈیٹا ویر ہاؤس کا ہے اس کو بھی آپ ان تین اینگل سے دیکھ سکتے ہیں تو کوشش ہمارے یہ ہے اس کورس میں کہ وہ تینوں اینگل کسی نہ کسی طرح اس میں آ جائیں اور وہ آئے بھی ہیں اس کے اندر تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جی انڈیکسنگ میں اور کیا کچھ ہو سکتا ہے ایٹیل میں اور کیا کچھ ہو سکتا ہے یا ڈیٹا ویر ہاؤس کے لائف سیکل میں اور کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جس پر پورا پورا کورس ہوتا ہے ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے کہ سب کچھ ایک کورس میں ڈال دیں ہاں جو ایڈوانس کورس ہوگا ڈیٹا ویر ہاؤس کا اس میں یہ چیزیں یقیناً اور ڈیٹیل میں شامل کی جا سکتے ہیں اور کچھ ٹاپکس بھی اس میں ایڈ کیا جا سکتے ہیں تو اس تمہید کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا جو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ چیزیں کرنی ہے یعنی کہ جو ڈیٹا ویر ہاؤس کا لائف سیکل ہے کہ ڈیٹا ویر ہاؤس کو کیسے بنایا جاتا ہے اس میں ایک سکول آف تھوڈ کہتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ how it's different وہ ایک بل ان مون کی اپروچ تھی رالف کمبل ایک ایتھارٹی ہے ڈیٹا ویر ہاؤس کی فیلڈ میں وہ کہتے ہیں ڈیٹا ویر ہاؤس کو ایسے بنانا چاہیے اس طرح ایک خاتون شاکو اٹری ان کا خیالہ نہیں ڈیٹا ویر ہاؤس کے تین فیزز ہوتے ہیں اس کو ایسے بنانا چاہیے اس طرح ویڈی ٹی پو ہیں وہ کہتی ہیں ڈیٹا ویر ہاؤس کو تو اس طرح بنانا چاہیے کہ آپ یوزرز کے جو ان کی جاب ریکوائرمنٹس ہیں ان تک کو دیکھیں اس کو لے کے چلیں تو ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے لیکن میں نے یہ نہیں کہ کسی راہ چلتے بندے کے آپ کو طریقے بتا رہا ہوں میں آپ کو بڑے مستند اسٹیبلشٹ اتھارٹیز جو اس فیلڈ کی ہیں ان کا میں نے مخصر طور پر ذکر کیا ہے اور آج کے لیکچر میں ان کو ہم شامل کریں گے اور آگے جو لیکچر آئیں گے اس میں ایک کو پک کر کے زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس کے ساتھ میں لیکچر شروع کرتا ہوں آج کا امید ہے کہ جو میرے باتیں کہیں ہیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی جو ٹیپکل انفرمیشن سسٹمز ہیں اس میں جب ہم کوئی چیز کرنے جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ریزلٹس کس طرح کے ہیں تو ریزلٹس کو سامنے رکھ کے پھر سٹیپس کیے جاتے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں جیسے کہ OLTP سسٹمز میں تھا یا جیسے کہ منیجمنٹ انفرمیشن سسٹمز میں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ چیزیں ہم نے کرنی ہیں بڑی ویل دیفائنڈ چیزیں ہیں ہم کو پتا ہے کہ ہم نے انونٹری کو منیج کرنا ہے اس کے یہ ایشوز ہیں ہم کو پتا ہے کہ ہم نے ایک اکاؤنٹنگ سسٹم بنانا ہے اس میں اکاؤنٹ بیلنس کرنا ہے اس میں لجر ہوگا بغیرہ بغیرہ یہ ساری باتیں پتا ہوتی ہیں اور وہ جو ریزلٹس ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوتے ہیں ریزلٹس کس طرح کی آئیں گے اور ان ریزلٹس کو پہلے آپ جانتے ہیں اور پھر سسٹم بناتے ہیں یہ ٹپیکل انفرمیشن سسٹمز میں ایسا ہوتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ جن کو ریسرچ میں انٹریسٹ ہے یا جنہوں نے ریسرچز کی زندگی کے بارے میں پڑا ہوگا تو جب ریسرچ کی جاتی ہے تو ریسرچ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ریسرچ ایک چیز کو دھونڈے اور دوبارہ ڈھونڈے ظاہر ہے کہ چیز وہی ڈھونڈی جاتی ہے جو کہ آپ کو پہلے سے پتا نہیں ہوتی تو ریسرچ میں آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ریزلٹ کیا آئے گا چونکہ آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ریزلٹ کیا آئے گا اسی لئے آپ ایسے سٹیپس فالو کرتے ہیں جو بڑے رگرس ہوتے ہیں اور بڑے ویل ڈیفائنڈ ہوتے ہیں اور بڑے فارمل سٹیپس ہوتے ہیں اور ان سٹیپس کو لے کے تاکہ آپ کے سٹیپس اتنے صحیح ہوں کہ آپ کے جو قدم ہیں وہ ایک صحیح سمت میں جائیں تو جو ڈیٹا ویر ہاؤز ہے اس میں میں نے آپ کو یاد ہوگا آپ کو بتایا تھا کہ this is about knowledge discovery ہاں ڈیٹا مائننگ تو is pure knowledge discovery لیکن ڈیٹا ویر ہاؤز is part of decision support systems یہاں بھی آپ کو ایسی چیزیں پتا چلتی ہیں جو آپ کو پہلے پتا نہیں ہوتی اور چونکہ آپ کو وہ چیزیں پہلے پتا نہیں ہوتی اس لئے جو typical information systems کا جو cycle ہے system development کا وہ آپ follow نہیں کر سکتے وہ یہاں چل نہیں پاتا تو جب آپ ڈیٹا ویر ہاؤز بناتے ہیں تو یہ it's a hands on approach اس کو آپ دور سے بیٹھ کے کوئی theoreticalی چیز کو نہیں بنا سکتے it's a hands on approach اس میں regular interaction ہوتی ہے جو IT کے users ہیں اور جو business users ہیں ان کی interaction ہوتی ہے اور اس میں ایک ایسی approach استعمال کی جاتی ہے جو کی ایک exploratory approach ہوتی ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں مطلب ہے کہ یہ traditional information systems کی طرح اس میں کام نہیں ہوتا ہے آپ کچھ کرتے ہیں آپ کو کچھ نظر آتا ہے اس کے بعد آپ کچھ اور کرتے ہیں آپ کو کچھ اور نظر آتا ہے وہ جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ of course آپ کے business کے بارے میں ہے آپ کو strategy follow کرنے میں چیز مدد دیتی ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو یہ ایک فرق ہے بہت بڑا data warehouse بنانے میں اور information systems کے ساتھ ایک point اور میں بتاؤں آپ کو data warehouse and software engineering تو ایک تو میں نے آپ کو فرق بتایا data warehouse کا information systems کے reference سے ایک تھوڑی سے میں آپ کو polite انداز میں بتاتا ہوں کہ data warehouse اور software engineering میں کیا فرق ہے software engineering ایک خاصی حد تک well established discipline ہے اور software engineering کے جو طریقے ہیں جو methodologies ہیں وہ information systems بنانے کے لئے کامیابی سے استعمال کی جاتے ہیں data warehouse ایک ایسا discipline ہے جو کہ اتنا مچور نہیں ہے اس میں problems ہیں اور یہی problems آپ کے لئے opportunities کا پیش خیمہ ہیں آپ کو opportunities پیش کرتے ہیں یاد رکھیں جس چیز کو آپ formalize کر سکیں جس کو آپ بڑا طریقے سے بیان کر سکیں اس کو آپ automate بھی کر سکتے ہیں اس لئے ایسے بہت سے disciplines یا ایسے بہت سے طریقے جن کو formalize کیا جا سکتا ہے automate کیا جا سکتا ہے وہ انسان کیوں کریں انسان تو بڑے غلطیاں کرتے ہیں اس لئے ان کے لئے tools بنا دیا جاتے ہیں ان کو automate کر دیا جاتا ہے data warehouse کے ساتھ یہ بات نہیں ہے data warehouse is an evolving discipline اور جو conventional اور جو traditional طریقے ہیں systems بنانے کے وہ یہاں نہیں چلتے اور اگر کچھ لوگ rigid ہیں اپنے خیالات کے ساتھ کہ نہیں ہم نے وہی طریقے استعمال کرنے ہیں تو وہ طریقے چل نہیں پائیں گے جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آئین نو سے ڈرنا طرز کوہن پیارنا منزل بڑی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں تو بات میں نے بہت بڑی کر دی مو تو میں شخص تو میں بہت چھوٹا سا ہوں جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ نئے طریقے adopt کرنے ہیں اور اگر ان طریقوں کا adopt نہیں کریں گے تو جو data warehouse کو establish کرنے کی complexity ہے that is going to fail the systems اور اسی لئے بہت سارے systems fail ہو جاتے ہیں جو کہ ان methodologies اور طریقوں کا adopt نہیں کرتے اب اس میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کوئی established ایک طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی one size fits all کہ یہ طریقہ آپ یہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹیلیکوم کے ویروز میں استعمال کر سکتے ہیں انشورنس میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ایسی بات نہیں ہے ہاں data virus کی کچھ موٹے موٹے لوگوں نے کچھ طریقے بتا دی ہیں کہ جی ایک اس طرح سے لوگ اس approach کو لے کے چلتے ہیں یہ data driven approach ہے لوگ اس طرح سے اس approach کو لے کے چلتے ہیں یہ user driven approach ہے لوگ بعض cases میں goals کو لے کے ساتھ چلتے ہیں یہ goal oriented approach ہے تو ایسی بہت ساری approaches ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے تو ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ this is not traditional information system امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی میں مزید اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں implementation strategies مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ کون کون سی strategies ہیں جس سے کہ ہم data warehouse کو implement کر سکتے ہیں ابھی ہم methodologies کی طرف نہیں گئے ایک strategy ہے اور ایک methodology ہے تو دو طرح کی strategies استعمال کی جاتی ہیں ایک کو کہتے ہیں top down اور ایک کو کہتے ہیں bottom up top down اس صورت میں استعمال کی جاتی ہے جس وقت آپ کو جو problem جو آپ نے solve کرنی ہے وہ بڑی well defined problem ہے business processes are very well defined technology is also very well defined سب چیزیں بڑی clear ہیں سب چیزیں کے بارے میں آپ جانتے ہیں user بھی جانتے ہیں آپ کو experience بھی ہے اس صورت میں top down approach استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد آتی ہے bottom up approach bottom up approach اس صورت میں استعمال کی جاتی ہے کہ جس company نے warehouse کو install کرنا ہے they are not the technology leaders وہ technology کو evaluate بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور جو warehouse بنے گا that is going to affect the future processes and the future business مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو requirements ہیں جو problem کی definition ہیں they are not very clear as compared to the previous approach تو اس وقت یہ bottom up approach استعمال کی جاتی ہے تو یہ دو انہی کے strategies ہیں data warehouse کو بنانے کی اب میں تھوڑی اور ڈیٹیل میں بتاتا ہوں آپ کو کہ methodologies کون سی ہیں تو اس کی مختلف development methodologies ہیں جو کہ استعمال کی جاتی ہے اس domain میں اس میں ایسی development methodologies بھی ہیں جو کہ اس environment میں اتنی کامیابی سے نہیں چل سکتی لیکن میں پھر بھی آپ ان کے سب کے بارے ہیں بتاؤں گا تو جو ہم methodologies discuss کریں گے پہلی تو ہے waterfall model یہ آپ نے sort for engineering میں پڑھی ہوگی اس کے بعد آئے گی spiral technique یہ بھی آپ نے sort for engineering میں پڑھی ہوگی پھر آتی ہے rapid application development technique یہ خاصی کامیابی کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے data warehouse implement کرنے کے لیے خاص بات اس کی کیا ہے کہ یہ iterative ہے جیسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے غلطیوں سے سیکھتا ہے تو data warehouse میں یہ نہیں کہ آپ جانبوش کی غلطیے کرتے ہیں بلکہ iteratively آپ loop میں چل کے system کو improve کرتے ہیں اور system کیسے اور کیوں کر improve ہوتا ہے یہ میں آپ کو example کے ساتھ بتاؤں گا جب ہم اس کو discuss کریں گے اس کے بعد ایک more structured approach آتی ہے جس میں کہ تقریباً دس کے قریب لوگ system کو design کر رہے ہوتے ہیں اس کا کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے اس کے بعد کچھ methodologies ہیں جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا پہلے جیسے کہ data driven methodology ہے goal driven methodology ہے اور user driven methodology ہے یہ وہ methodologies ہیں which have a track record یعنی کہ جس شخص نے کوئی ایک methodology بتائی ہے اس کا کوئی decades کا یعنی کہ اس کا experience ہے دہائیوں کا اس کا experience ہے اور اس نے بہت ساری implementations کی ہیں ہاں دو شخص extreme پہ ہو سکتے ہیں اور ایسا case بھی ہے کہ کچھ لوگ ایک side پہ ہیں کچھ لوگ دوسری side پہ ہیں اور ہر کوئی اپنے طور پر صحیح بھی ہے تو ہمارا مقصد کسی کی side لینے نہیں ہے بلکہ آپ کو بتانا ہے کہ وہ sides کیا ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی تو اس کے بعد میں آپ کو باری باری کر کے ان techniques کے بارے ہیں بتاتا ہوں ان methodologies کے بارے ہیں بتاتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ ان کی pitfalls کے بارے ہیں بھی بتاؤں گا جہاں کوئی pitfall applicable ہوگی یعنی کہ جہاں کوئی مسئلہ آتا ہے انشاءاللہ پھر ایک ہمارا lecture پورا کا پورا ہوگا اس تیز کے بارے میں کہ data warehouse life cycle میں pitfalls کیا ہوتی ہیں اس میں mistakes کیا ہوتی ہیں اور اس میں اور مسائل کیا ہیں اور tips کیا ہیں اس کے اندر یہ ساری باتیں ہم ڈیٹیل میں کریں گے تو اب میں آپ کو باری باری کر کے ایک ایک کر کے ان methodologies کے بارے ہیں بتاتا ہوں تو پہلی methodology جو ہم اس system میں discuss کریں گے اس کو کہتے ہیں waterfall methodology waterfall میں کس طرح سے کام ہوتا ہے waterfall میں پہلے آپ requirements specification ہوتی ہے requirements لینے کے بعد system design کیا جاتا ہے system design کرنے کے بعد اس کا ایک detail design ہوتا ہے پھر اس کی integration ہوتی ہے اس کی implementation ہوتی ہے اس کی maintenance ہوتی ہے اور اس طرح یہ cycle چلتا ہے اور it's kind of a linear approach کہ پہلے ایک step پھر دوسرا step پھر تیسرا step اور اس طرح بات آگے بڑھ جاتی ہے یہ جو چیز ہے یہ جو methodology ہے یہ اس وقت اچھی طرح سے کام کرتی ہے when the requirements are pretty well known جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ requirements کیا ہیں user بھی یہ جانتا ہے کہ اس نے اس کو کیا چاہیئے اس کو ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم نے لیکچر کیا تھا o lab کے بارے میں تو میں نے آپ کو ایک sequence بتایا تھا کہ user کس طرح ایک سوال کرتا ہے وہ سوال کس طرح کیوری میں translate ہوتا ہے اس سوال کا جواب آتا ہے اس جواب کے بعد پھر user ایک اور سوال کرتا ہے پھر وہ کیوری میں translate ہوتا ہے اور اس طرح ایک چیز چلتی چلی آتی ہے اور user کو finally وہ چیز مل جاتی ہے جس کی اس کو تلاش تھی جو اس مثال کو اگر آپ ذہن میں لے کے آئیں یا اگر اس لیکچرز کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گئے کہ user کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ اس کو کیا پتا ہونا چاہیے جب اس کو اپنے requirement نہیں پتا تھی تو وہ آپ کو requirement اپنی کیسے بتا سکتا ہے جب وہ آپ کو اپنے requirement ہی نہیں بتا سکتا تو waterfall model کیسے کام کرے گا نہیں کام کر سکتا اس کے کام نہ کرنے کے اور بھی کچھ وجوہات ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وجوہات کیا ہیں ایک جو سب سے بڑی problem waterfall model میں ہے کہ waterfall model بہت slow model ہے slow اس طرح کہ آپ نے user requirement system design کیا detail design کیا پھر آپ نے یہ کام کیا پھر دوسرا کام کیا آپ کے اس میں مہینوں لگ گئے کیا پتا آپ کا سال لگیا اس کے اندر آپ سسٹم بنا کے decision maker کے پاس لے کے آئے اور اسے کہا کہ آپ نے وہ جو ایک سال پہلے سوال مجھ سے پوچھے تھے نا جی requirement دی تھی وہ یہ لیں system یہ آپ کے سامنے آگیا یا آپ نو مہینے کے باست کے پاس جاتے ہیں یہ لیں system آپ کے سامنے آگیا اب ایک بات ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو business کرنے کا طریقہ تھا یعنی کہ operation how to run the operation وہ نو مہینے یا سال میں کوئی اس میں drastic قسم کے change یقینا نہیں آئی ہوگی جیسے میں آپ سے مثال لی تھی insurance business کی پچاس سال میں بھی اس میں کوئی change نہیں آتی چالیس سال میں بھی change نہیں آتی لیکن جو business question of interest تھا 6 مینے پہلے 9 مینے پہلے that is no longer an interesting issue no longer an interesting question تو جو system بن کے آگیا ہے 9 مینے بعد 6 مینے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں یہ وہی بات ہے کہ operation تو بہت کامیابرہ لیکن مریض اپنی جان سے چلا گیا تو ایسے operation سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں دوسرا مسئلہ جو waterfall model میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک race لگی ہے اور ہر ایک کو جلدی ہے جواب جلدی جائیں اس لئے کہ business صرف confine نہیں ہے ایک مخصوص علاقے میں بلکہ جو multi national companies ہیں ان کے business 24 گھنٹے چلتے ہیں ساری دنیا میں چلتے ہیں بلکہ وہ جو ایک محاورہ تھا کہ the sun never sets تو businesses ساری time پر چل رہے ہیں اس لئے کسی کے پر اتنا ایسے بات نہیں چلے گی اس لئے جو waterfall model ہے وہ استعمال نہیں کیا جاتا data warehouse بنانے کے لئے جو کہ بڑا mature short engineering کا established طریقہ تھا اس کے بعد spiral technique آتی spiral technique is a sequence of waterfall models اور اس میں ایک iterative process ہوتا ہے اس میں risk analysis کی جاتی ہے اس میں یہ بات ساری requirements کا ابھی نہیں پتا users کو اس لئے کہ اگر users کو اپنی requirements پتا ہوں تو ایک well established system جو بنوانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی جب آپ نے data explore ہی نہیں کیا تو آپ کو پتا ہی نہیں کہ آپ نے کدھر جانا ہے آپ نے کدھر نہیں جانا جب آپ کو یہ نہیں تو اس model کے اندر یہ in built چیز ہے ٹھیک ہے جی کہ اس کو iteratively کرنا ہے یہ ایک دفعہ میں صحیح نہیں ہوگا اور اس پہ یہ بھی in built ہے جو requirements ہیں وہ users دیں گے جب اس system کی iterations چلیں گی جب user اس کو استعمال کریں گے تو یہ ایک in features کی وجہ سے ان خصوصیات کی base جو spiral model ہے یہ it's one of the models of choice جو data warehouse کو implement کرنے میں اس کے life cycle میں استعمال کیا جاتا ہے مطلب یہ کہ ہم اب یہ بات کر رہے ہیں ہم models کو دیکھتے جا رہے ہیں اور ان models کو الیدہ کرتے جا رہے ہیں جس سے ہماری بات نہیں بنے گی اس لئے کہ ہم نے بڑی techniques پڑھیں تھی دی normalization اور بڑی techniques پڑھیں تھی اور بڑی join کی techniques پڑھیں تھی اور بڑے بڑے باتیں کی تھی تو ان باتوں کو implement کرنے کے لیے پہلے تو warehouse بنائیں گے ہم یہی تو باتیں کر رہے ہیں اب میں سکھا رہا ہوں آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہم نے بات کی spiral model کی اس کے بعد ہم اگلے model کے بارے بات کرتے ہیں rapid application development یا red red میں کیا ہوتا ہے red میں پہلے تو scope scope کو دکھا جاتا ہے what is the scope of the project میں آپ کو اس کی اور ڈیٹیل بتاتا ہوں پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کی scope کیا ہے اس کے بعد اس کی analysis کی جاتی ہے analysis کرنے کے بعد system design کیا جاتا ہے اور اس کے بعد design ہوتا ہے prototype ہوتا implement ہوتا ہے اور اس کو آپ iteratively improve بھی کرتے ہیں یہ بات یں چلیں ہم اس کو اتنی detail میں نہیں جاتے لیکن اس کا فرق کیسے how is it different اگر ہم iteration کو نکال دیں how it's different from a waterfall model بلکل صحیح کا آپ ہے یہ فرق اس طرح سے ہے کہ اس میں آپ scope دیکھتے ہیں problem کا اس کی analysis کرتے ہیں اس کے بعد system design ہوتا ہے waterfall میں آپ نے system کی requirements لیں اور system design کر دیا یہاں پہ ایسی بات نہیں ہے یہاں آپ نے scope دیکھا problem کا اس کی analysis کی اس کے بعد پھر آپ آگے لے کے چلیں ٹھیک ہے جی یہ میری بات سمجھ رہیں اب جب analysis کرتے ہیں آپ جو آپ کو چیز چاہیے تو اس میں ایک مسئلہ جاتا مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ جن لوگوں نے analysis کرنی ہے وہ چونکہ عادی ہوتے ہیں اپنے system کو ایک particular طریقے سے یا business processes کو ایک particular طریقے سے استعمال کرنے کے چلانے کے کہ وہ اس کو اتنا دور سے نہیں دیکھ پاتے کہ ان کو اپنی کل کی requirements بھی نظر آ جائیں آپ کو یاد ہوگا میں ایک مثال لی تھی جب شرلک ہومز نے ڈاکٹر واتسن کے سامنے ایک چیز رکھ دی تھی اور کہ تھا جواب تمہارے سامنے پڑھ کے دکھاؤ وہ جواب نہیں پڑھ سکا تھا تو یہ جو انلس ہیں وہ بھی پرابلم ہم آ سکتی ہے کہ وہ requirement کو analyze ہی نہ کر پائیں کل کا سوچتے ہو ہے تو یہ ایک ریڈ میں ایک پرابلم ہوتی ہے تو ریڈ کے بارے میں کچھ اور بتاتا ہوں پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا ریڈ کو implement کرنے کے پانچ جو لوگ کامیابی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اس میں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس میں prototype systems بنتے ہیں ریڈ کے اندر اور جو prototype system بنتا ہے وہ جو prototype system ہے وہ اگلے systems کی requirements کو define کرتا ہے وہ ان سے پتا چلتا ہے کہ آگے requirements کیا ہوں گی اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی بن کے آتا ہے جو چیزیں بنیں گی اس کی جو آپ نے جو outcomes ہیں ان کو manage کرنا ہے properly اور management کو بتانا ہے تاکہ ان کی expectations بھی meet ہوتی رہے اور ان کو پتا بھی چلتا رہے کہ کیا ہونا ہے میری بات سمجھ لیں آپ تو مطلب یہ ہوا کہ ہنڈ and glove کے طریقے سے آپ نے جو آپ یعنی کے آئی ٹی یوزرز اور بزنس یوزرز نے ساتھ ساتھ چلنا ہے یہی اس سسٹم کو کامیاب کرے گا تو اس کا وہ five key steps جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ان کے بارے بتاتا ہوں آپ پانچ کیس کیس کیا ہیں پہلا کی step اور بڑے سمارٹ لوگ ہوں ٹھیک ہے یہ آئی ٹی کے لوگ ہوں گے اس میں ڈی ایس ایس کے انیلیس بھی ہوگا اس میں فور جی ال کا پروگرامر بھی ہوگا اس میں موڈلر بھی ہوں گے لیکن کوئی اتنا بڑا حجوم نہیں ہوگا چند لوگ ہوں گے اور وہ سمارٹ لوگ ہوں گے آپ پہلے ایک ٹیم بنا لیں اس کے بعد جو انڈ یوزرز ہیں ان کی ایک چھوٹی سی لیڈ ٹیم آئیڈ ایڈنٹیفائی کریں جو کہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یوزر ریکوائرمنٹ کیا ہے اور جب وہ بتائیں گے تب آپ نے سننا بھی ہے یہ نہیں کہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے باہر نکال گئے اور آپ ان کو ٹکنالجی کی جارگان دینا شروع ہو جائیں ایسے کام نہیں کرنا ان کی بات سننی ہے ان کی بات سمجھ نہیں ہے یہ تو ہو گئے دوسرا سٹیپ تیسرا سٹیپ یہ ہے جس کہ آپ سن کے ہاں یہ میں کیا کہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ نے ایک انٹر فیس بنانا ہے جو کہ آپ انڈ یزر کو دکھائیں گے آپ نے ایک یزر منول بنانا ہے اور بڑے آپ یو بی امیز کہ جی اس سے آپ کو کتنا پتا چلے گا یوزر کی ریکوائرمنٹ کے بارے میں اور یوزر چاہتا کیا ہے جب آپ یہ تیسرا سٹپ کر لیں گے اب آپ جو کہ آپ انوارمنٹ میں کام کر رہے تھے اس کے ساتھ جو ویجول ٹورز آئے تھے ان ویجول ٹورز کو لے کے آپ پروٹوٹائپ سسٹم بنائیں گے جو کہ پہلا پروٹوٹائپ سسٹم ہوگا آپ نے اس میں وی سی پلس پلس استعمال نہیں یہ جب پروٹوٹائپ سسٹم بن جائے گا یہ اب آپ انڈ یزر کو دیں گے وہ اس کو استعمال کرے گا اور وہ اپنی ریکوارمنٹ اس پروٹوٹائپ سسٹم کو استعمال کر کر دیکھے گا اور وہ جو ریکوارمنٹ ہیں دوس ریکوارمنٹ سل بکم انپوٹ فار نیکس ورین اور نیکس پروٹوٹائپ سسٹم یاد رکھیں جو پروٹوٹائپ سسٹم ہوتا وہ فائنل سسٹم نہیں ہوتا ہاں اب جو آپ نیکس سسٹم بنائیں گے یہ نیکس سسٹم کے لیے آپ ہائی لیول پروگرام لینگوژز استعمال کریں جیسے کہ وی سی پلس پلس جاوہ اور لینگوژز تو ہم نے ساتھیوں بات کی جو کے ریڈ میں کامیابی سے استعمال کی جاتی ہیں تو یہ تو کچھ کنونشنل طریقے تھے جس کے بارے میں ہم نے بات چیت کی جو کہ استعمال کی جاتے ہیں اب میں آپ کو ان تین میتھوڑولوجیز کے بارے میں بتاؤں گا جن کا میں نے شروع میں ذکر ہاؤس کی جو فاؤنڈنگ فادر ہیں یعنی کہ بیل ان مون یہ ان کی بتائی بھی ٹکنیک ہے انہوں نے بتائی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کلاسیکل سسٹمز ہوتے ہیں دو سسٹمز آر ڈریون یعنی کہ جو یوزر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ان سسٹمز کی ڈیویلپمنٹ کو ڈرائیو کرتی ہے یعنی کہ یوزر کہتا ہے مجھے یہ چیز چاہیے مجھے یہ چاہیے بغیرہ بغیرہ تو جو کنویشنل سوٹویر سسٹم ڈیویلپمنٹ کا سائیکل ہے وہ یوزر کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ چلتا ہے لیکن بل ان مون یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اور جب میں نے آپ کو ڈیویلپمنٹ بتایا تھے دیٹا ویرہاوس کے کنویشنل سسٹم کے ساتھ تو میں نے بل ان مون کا طریقہ آپ کو بتایا تھا جو دیفرنٹ تھا جس کو کہ ہم نے بعد میں یہ بھی کہا تھا کہ یعنی CDLS جو میں نے آپ سے کہا تھا یاد ہوگا آپ کو تو اس سسٹم کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ ڈرائیو کرتا ہے سسٹم ڈیویلپمنٹ کو یوزر ریکوارمنٹ اس لیے ڈرائیو نہیں کرتی کہ یوزر کو نہیں پتا ہوتا پہلے کہ مجھے کیا چاہیے جب یوزر کو یہ نہیں پتا کہ مجھے کیا چاہیے تو یوزر آپ کو کیا بتائے گا یا یوزر کچھ آپ کو ایسی باتیں بتا دے گا جو کہ آگے جا کے پتا چلے گی وہ صحیح باتیں نہیں تھی اس پر ریکوارمنٹ یہ تو خام خواہ کا ایک پرابلم کریئیٹ کرنے والی بات اس میں سوال لیکن یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر سٹارٹ کہاں سے کریں گے شروع کیسے کریں گے اس کے بارے میں سلائیڈز میں آگے چل کے بتاؤں گا لیکن اس کو سٹارٹ کریں گے اس کے ڈیٹا موڈل کے ساتھ ہم یہ ازیوم کرے ہیں کہ کمپنی میں موجود ہیں وہاں ٹرانزیکشن پروسسنگ سسٹم آویلیبل ہیں ان کی کسی نہ کسی ترقی سے موڈلنگ تو کی بھی ہوگی وہاں پہ کچھ ٹریلیونٹ ٹرانزیکشن بھی ہوگی وہاں پہ کچھ چیزیں تو مطلب الیکٹرونک فارم میں کچھ چیزیں یقین آویلیبل ہوں گی اور وہ جو چیزیں آویلیبل ہوں گی ان چیزوں کو لے کے سسٹم کو بنایا جائے گا پہلا پروٹو ٹائپ سسٹم بنے گا اور جب سسٹم بن جائے گا اس کے بعد آپ اس میں یوزر کی ریکوائرمنٹ ایڈ کریں گے اس میں کمپنی گول ایڈ یہ جو میتھڈالوجی ہے ڈیٹا ڈریون اس میں ہم کہیں نہیں 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 ہم نے پہلے موڈل کو دیکھنا ہے ہم نے ٹرانزیکشن کو دیکھنا ہے اس کے بعد سسٹم بنے گا اور اس کے بعد جو پروٹوٹائیب بنے گا اس میں گول ایڈ کیا جائیں گے یہ تو ہوگی ڈیٹا موڈلنگ اپروچ تو جیسے کہ ہم نے ڈیٹا ڈریون اپروچ میں ڈیٹا موڈل کو دیکھا تھا اور ہم نے ٹرانزیکشن کو دیکھا تھا یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کمپنی کی گول کیا ہیں اور کمپنی کیا سرویس پروائیڈ کرتی اپنے کسٹمرز کو یہ وہ آپ کو سٹارٹنگ پوائنٹ دیتا جہاں سے سٹارٹ ہونا ہے اس ساری بات میں اور پچھلی بات میں یہ دیکھیں کہ جس سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یوزر ریکوارمنٹ نہیں ہے تو جب آپ نے کمپنی کی گول اور سرویس کو دیکھ لیا اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو کسٹمرز ہیں بلکہ اس کی انیلیس کرتے ہیں کہ جو بزنس پروسیس ہیں ان پروسیس کے ساتھ کسٹمرز کی انٹریکشن کس طرح سے ہوتی ہے یہ جو چیزیں ہیں آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے آگے کیسے چل رہے ہیں آگے جا کے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیٹا میں ہیرکیز کون سی ہیں یا کون سی چیز ریکارڈ کی جارہی ہیں آپ غور کریں ہم یہ دیمنشن موڈلنگ کی بات کر رہے ہیں یہ تو ہوگی جو گول ڈریون اپروچ ہے گول ڈریون اپروچ کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی گول ڈریون اپروچ ہے جو کہ رالف کمبل کے اپروچ ہے اور رالف کمبل بھی بہت مستند اور اسٹیبلش اور سکہ بند ڈیٹا ویر ہاؤس کے فاؤنڈرز میں سے ہیں یعنی کہ ڈیٹا ویر ہاؤس کی ملٹیپل فاؤنڈرز ہیں انٹرسٹنگ انا کیونکہ بات صحیح ہے تو وہ ایک اپروچ چار سٹیپ کے اپروچ ہے کچھ لوگ اس کو کرنے کے بعد granularity set کی جاتی ہے جو کہ ڈیٹا ویر ہاؤس کی ہوگی آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ granularity کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیٹیل ڈیٹا ہے اس کو آپ نے جس level پہ record ہو رہا ہے ٹرانزیکشن level پہ اگر وہ hourly ہے hourly data store کرنا ہے ویر آوس میں یا اس کو aggregate کرنا ہے آپ نے daily basis کے اوپر یا weekly basis کے اوپر یہ granularity ہے جب یہ granularity establish کر لی جاتی ہے تو اس کے بعد facts کو identify کیا جاتا ہے dimensions کو identify کیا جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا دیمینشن وہ value ہے یا وہ attribute dimension میں جاتا ہے جو کہ transaction کے دوران change نہیں ہوتا اور جو numbers ہیں ان کو facts کہتے ہیں اس کے ساتھ پھر dimension modeling کی جاتی ہے اس کے بعد پورا ایک process ہے کہ آپ نے architecture جو hardware کیا ہوگا analytics کے systems کیا ہوں پھر system بنتا ہے اور اس کے بعد system deploy ہوتا ہے اور اس کی performance دیکھتے ہیں اس کو improve کرتے ہیں تو ساتھی ہم نے بات کی goal driven approach میں ساری باتیں میں نے بتا دی آپ کو اب ہم بات کریں کہ user driven approach کے بارے میں user driven approach میں ایک لفظ goal کا پھر استعمال ہوگا اس لئے کہ یہاں پہ یہ assume کیا جاتا ہے کہ company کے goals ہیں users جو ہیں وہ سارے کے سارے ان goals کو لے کے چل رہے ہیں تو یہ user driven approach ہے یہ اس کی میں کچھ آپ کو roots بتاتا چلوں کہ یہ آئی کہاں سے ہے اس کے roots walmart کے data warehouse کے اندر رہے ہیں walmart ایک بہت بڑا chain store ہے سب سے بڑا data warehouse تھا وہ walmart کے پاس تھا اور وہ بڑے کامیابی سے چلا رہے تھے اور انہیں نے بڑا کامیاب business بھی کیا ہے in the context of active data warehousing also تو چونکہ walmart ایک کامیاب کہانی ہے data warehouse کے reference سے اس لیے اس کی جو methodology تھی اس کو بھی بعض لوگ کیا کہ users کے بھی goals ہیں یعنی کہ سارے کے سارے لوگ اسی direction میں جا رہے ہیں جس direction میں company جانا چاہتی تھی لیکن جب آپ system کو بناتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ business users کی needs کی ہیں تو جو پہلا prototype system ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے business users کی needs کے اوپر اور اس کے بعد جو business users ہیں وہ goals کو define کرتے ہیں وہ questions بتاتے ہیں کہ کون سے questions ہیں جن کے میں جواب چاہیئے یہ بات دوار کریں کہ prototype بننے کے بعد ہوئی ہے یعنی کہ data warehouse بنانے کا طریقہ ہے وہ intrinsically iterative nature ہے iterative اسی لئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ spiral model technique وہ یہاں پہ استعمال کی جاتی ہے لوگ اس کو consider کرتے ہیں تو جب prototype system بن جاتا ہے تو users questions اس کو استعمال کر سامنے ان کے آتے ہیں ان questions کو prioritize کرتے ہیں کہ کن سوالوں کے جواب میں چاہیئے اور کن کے سوال میں جواب چاہیئے ان سوالوں کو پھر یہ دکھا جاتا ہے in the context of data in the context of hierarchies یعنی کہ ہم بات کون سی کر رہے ہیں again dimensional modeling کی بات یہ بات وہی ہے جو رالف کیمبل نے بھی کی تھی اس کے ساتھ بھی بات میچ ہو رہی ہے کہ کہ کمپنی کے goals کو لے عمل اس طرح سے نہیں ہوتے جیسے کہ ہونے چاہیئے یہ users define ریکوارمنٹ کیا ہے امید ہے کہ آپ کوئی بات سمجھ آئی ہوگی اب ہم نے بہت ساری باتیں کی اور ہم اور بھی اس کو discuss کریں گے تو ہم نے کافی methodologies کے بارے بات کی strategies کو دیکھا بتایا میں نے آپ کو اس سب کچھ تو دیکھ لی ہے شروع بات کیسے ہوگی سرہ کہاں سے پکڑیں ساری چیز کا میں آپ بتاتا ہوں سرہ کیسے پکڑنا ہے کیونکہ جب آپ سرہ پکڑ لیں گے پھر آگے چلنا آسان ہوتا جاتا ہے آپ ایک step اٹھاتے ایک قدم اٹھاتے دوسرا قدم اٹھاتے سرکمنٹ کا لائف سائیکل ہے تو سٹارٹ آپ ہوں گے پرابلم ڈیفنیشن کے ساتھ اب دیکھیں میں نے یوزر ریکوارمنٹ کی بات نہیں کی بات کر رہا ہوں پرابلم ڈیفنیشن کی کہ یوزر یہ بتائے گا یہ کہہ گا کہ ہماری یہ دو پرابلم سالو ہو جائیں یا ہماری آئی ٹی یوزر جو کہ آپ ہیں اور انڈ یوزر یا بزنس یوزر کے ساتھ اور وہ جو آپ نے پرابلم لکھیں ہیں وہ بڑی کرسپ اور بڑی ویل ڈیفائن پرابلم ہونی چاہیے ایمبیگویس نہیں ہونی چاہیے مثال کے طور پر یہ کہنا کہ جی پرابلم یہ ہے کہ جی کمپنی کے ریونیو کام ہے اس کو بڑھایا جائے مذہب یہ بڑی ایک ایمبیگویس سی سٹیٹمنٹ ہے کہنے کو کلیر بھی ہے کہ ہم نے ریونیو بڑھانا ہے ٹھیک ہے جی لیکن اس کی پریسائس کیا چیز ہوگی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اگلی بھی میکنزم ہونا چاہیے جب آپ پرابلم بتائیں کہ آپ کیسے کونٹی فائی کریں گے کہ جو آپ نے پرابلم کہی تھی وہ پرابلم واقعی اس کا حل نکال لیا گیا ہے یا اس پرابلم کو حل کر لیا گیا ہے یا اس کو ریزول کر لیا گیا ہے یہ تو ہوگی بات پرابلم کو سکسس ٹھیک ہے جی سکسس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے وہ پرابلم جوزر کی سالف کر دی ہے اس کا حل بتا دیا اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ جو حل بتایا گیا ہے ٹھیک ہے جی وہ ہم یہ بات نہیں کرے کہ وہ حل صحیح ہے یا وہ حل غلط ہے لیکن اس کو چیک کیسے کریں گے مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ آپ پرابلم کو حل کریں گے تو دی انٹائر سیٹسفیکشن آف دی یوزر یہ تو بڑا عجیب قسم کا کریٹیری ہے مجھ نہیں سمجھ جائے یہ تو کبھی بات ختم نہیں ہوگی زیمپل کے ساتھ ہاں جی جو کرائٹیری سیکسس وہ کرائٹیری کیا ہوگا سیکسس کو میجر کرنے کا وہ جو کرائٹیری ہے سیکسس کو میجر کرنے کا یہ اس کا تعلق پچھلی والے سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہے یا جو تھا کہ اس کو کیسے سٹارٹ کریں گے اس کے ساتھ اس کا جو ایڈھرنس ہے یعنی کہ جو آپ نے سلوشن نکال کے دیا ہے یا جو آپ نے ریکوائیمنٹ میٹ کی ہیں ان کو اس کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ میچ کریں اور چیک کیا جا سکے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں جی پرابلم یہ ہے کہ ہماری ریکوائیمنٹ یہ ہے کہ جو ہمارے فنانشل ڈیٹا ہے وہ سارا کے سارا ویراؤز میں آ جائے چیک ہے جی اب یہ ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے ڈیٹا کتنا ویراؤز کے اندر آ جائے اور کتنا ویراؤز کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ آئے گا تو آپ کہیں گے بھی ٹھیک ہے یہ چی بات ہو گئی ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں یاد کریں کہ آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ warehouse میں سارا کا سارا ڈیٹا رکھنا وائبل نہیں ہوتا اس کی ایک ایک نامک کاؤسٹ ہوتی ہے اس کا ایک بینفیٹ بھی ہوتا ہے تو اس ہی سٹیٹمنٹ کو جب ہم زیادہ اس طرح سے بتائیں کہ اس کو quantify بھی کیا جا سکے وہ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو finance کا data ہے 20 گیگا وائٹ کا data وہ warehouse میں آ جائے اور جو metadata اس کے ساتھ ہے وہ گروت کی اب یہ بات بڑی واضح ہے اب جس وقت آپ نے کہنا ہے کہ یہ کامیابی کے ساتھ warehouse implement کر لیا گیا ہے تو دیکھیں کہ ہا جی کیا اس میں 20 g data آگیا ہے کیا metadata آگیا ہے کیا اس میں replicated tables آگئے ہیں اور جو growth ہی 20% کی اکومیڈ ہو رہی ہے اب یہ بات ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا point ہے how to manage time and money اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ جو data warehouse بنائیں گے اس میں time boxed time boxed کا مطلب یہ ہے time define کرنا پڑے کہ اس time کے اندر یہ چیز کرنی ہے اور اتنے پیسوں کے اندر یہ چیز کرنی ہے یہ کوئی blank چیک تو ہے نہیں ٹھیک ہے نہیں آپ نے چیز کو ایک formal طریقے کے ساتھ دے کے چلنا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریسرچ اور data development میں چیزیں common ہیں اور پروٹوٹائیپ بنتا ہے ویڑا اس پہ ایک خرچہ آتا ہے یعنی کہ میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں ایک امریکہ کے ریفرنس ہے کیونکہ وہاں زیادہ ویڑا بنے ہیں وہاں زیادہ لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے اس لئے میں بتا سکتا ہوں میں بتانے لگا ہوں تو اور یہ جو پروٹوٹائیپ ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یوزر یہ بتاتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں آپ کر کے دیں گے اور مجھے اس ٹائم کے اوپر یہ چیز کر کے دیں گے اور وہ عام طور پر جو دیلیوریپل ہوتے ہیں وہ ایوری سکسٹی ڈیرز یا ساٹھ بن جائے گا اس کے بعد جو اس میں آپ اس کو امپروف کریں گے یا اس کو انہینس کریں گے یا جو اس کے بعد جو نیکسٹ جنریشن آف پروٹوٹائیپز بنیں گی وہ تقریباً ساٹھ سے نوے دن کے اندر بن جانی چاہئے اور ان پہ جو کاسٹ آئے گی وہ تقریباً کیسے آرگنائز کرنا ہے اس کو سٹارٹ کیسے لینا ہے کیسے چیزوں کو سٹ کرنا ہے اس کے بعد ایک بات ضروری ہے وہ آتی ٹریننگ کی ٹریننگ کی میں کیسا کرنا ٹریننگ کی کی کیا ریکوارمنٹس ہوں گی میں آپ کو اس کے بارے بتاتا ہوں جیسے ہم نے شروع سے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ ڈیٹا ہیٹروجینیس سورسز سے آتا ہے وہ ہیٹروجینیس سورسز ہیں وہ سورسز مختلف ڈیٹا بیس سسٹم دوسکتے ہیں مختلف ڈیٹا بیس سسٹم کو استعمال کر کے آپ پریشنل سسٹم بنے ہوں گے اس میں جو انڈرلائنگ ہارڈ ویرے وہ فرق ہو سکتا اس میں آپ سسٹم فرق ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک سکل سیٹ کی بات کر رہے ہیں آپ کے جو ٹیم ہے اس ٹیم میں ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے وہ لوگ موجود ہوں جو سکلز آپ کو چاہیے ہیں یہ بہت مشکل لگے ایسا ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کام کرنے کی لیے ریکوائر سکلز چاہیے ہیں تو وہ ریکوائر سکلز کہاں سے آئیں گی بعد یاد رکھیں کہ لوگ جو کے اچھے سکلز والے ہوں گے وہ تو وہ کہاں سے لے کے آئیں گے تو وہ بڑا مشکل کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں تو وہاں سے آپ ٹرین لوگ حاصل کر سکتے ہیں آپ ریکوائر سکلز حاصل کرنے کے لیے ایک پائلٹ پروجیکٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک چھوٹا سسٹم ہوگا اور وہاں سے آپ کے پاس لوگ ایسے ڈیویلپ ہو جائیں جو کہ سکل سکلز آجائیں صرف فور دیویشن آجائیں جو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو کام جو سکل آپ کے پاس نہیں ہے اس کی سب کونٹریکٹنگ کر دیں کسی اور کو دی دیں لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ سب کونٹریکٹنگ کریں گے تو پھر اس میں ذمہ داری کا مسئلہ آجاتا ہے اس لیے جب کوئی پرابلم ہوگی جس کو آپ نے کام دیا وہ کہ جی پرابلم تو آپ کی وجہ سے ہوگی تو ہو سکتا کہ وہ پرابلم تو سب کونٹریکٹر کی وجہ سے ہے تو یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھ نہیں ہے جہاں سے آپ نے سٹارٹ ہونا ہے تو عزیز طلبہ وطلبات ہم نے وہ چار چیزیں دیکھی جو کہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے یعنی کہ ایک بڑی کرسپ قسم کی سٹیٹمنٹ سو ایک پرابلم ہے چار پرابلم ہے پانچ پرابلم ہے ان کو لسٹ کیا جائے ان ایمبیگویس انداز میں صاف واضح انداز میں کونسی پرابلم سالو کرنی ہے جہاں سے سٹارٹ لیا جائے گا اس کے بعد یہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ جو چیز کرنے نکلے تھے وہ آپ نے واقعی کامیابی سے کر بھی لی ہے اور اس کو کیسے کرنے ہے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور جو لوگ ان چیزوں کو صحیح نہیں طریقے سے منیج کر پاتے اس صورت میں یہ چیزیں ناکام ہو جاتی ہیں بہت کمپلیکس پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں بہت سارے چیزیں انوالو ہوتی ہیں تو یہ جو ہم نے بات کی کون کون سے سٹیپ تھے اس کے بعد پیسہ اور وقت اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو ساتھ لے کے چل لیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے پیسے کے اندر کیا کچھ کرنا ہے تا کہ جب آپ اتنے ٹائم اور اتنے پیسے میں وہ چیزیں نہ کر سکیں تو اور جب آپ کے پاس ریکوائیڈ سکلز نہیں ہیں تو ریکوائیڈ سکلز کیسے ایکوائر کرنی ہیں تو میں کافی سلائیڈ سے میں آپ کو یہ بتاتا رہا ہوں کہ یہ آئیٹریٹیو ہوتا ہے دیٹا ویراؤس کا لائف سائکل آئیٹریٹیو ہے آئیٹریٹیو ہے تو میں آپ کو ایک پہلے تو ہم ڈیزائن کریں گے سسٹم کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیزائن کے بعد وہ پروٹو ٹائیپ ہے اور باقی آپ پڑھ ہی سکتے ہیں اس میں جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہینس کے بعد دیزائن کیوں مطلب یہ لوپ کمپلیٹ کیسے ہو رہی ہے یہ لوپ کمپلیٹ اس طرح سے ہوتی ہے انہینس کے بعد مثال کے طور پہ جو سسٹم کی جو لوڈ سسٹم پہ پڑتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پہلے ہم نے اس طرح کا انڈرلائنگ ہارڈویر آرکیٹیکچر استعمال کر رہے تھے اب یہ نہیں یہ ہوگا یا ڈیٹا بیس مرڈل کو اب یہ نہیں یہ ہونا چاہیے یا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اب یہ فیچرز ہونے چاہیے اب جب ان فیچرز کو ایڈ کریں گے یا اس سٹرچر کو استعمال کریں گے تو سسٹم آپ انہینس کرنا چاہ رہے ہیں جب سسٹم کو انہینس کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ری ڈیزائننگ کرنی پڑے گی تو سسٹم ڈیزائن ہوگا اس میں ایک اور بھی سینیریو بنتا ہے جہاں پہ ری ڈیزائننگ کرنی پڑ جاتی ہے وہ صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک بڑی کمپنی ہیں اور ایک چھوٹی کمپنی کو ایکوائر کرتے ہیں یا کسی اور کمپنی کی ساتھ مرج کر جاتے ہیں مرج ہوتا ہے تو اب جو آپ سپورٹ سسٹم چل رہا تھا پہلے وہ سسٹم تو نہیں چلے گا اس لیے کہ دوسرے سسٹم کی ریکوارمنٹ تھی وہ بھی اس میں آ چکی ہیں ان کو آپ جب آپ ساتھ ملائیں گے ان کو ساتھ لیں گے سسٹم انہینس کریں گے سسٹم انہینس کریں گے سسٹم ڈیزائن کرنا پڑ جائے گا تو یہاں بھی بات ختم نہیں ہو جاتی اگر آپ دوبارہ سکرین کو دیکھیں تو آپ کے لئے ایک منہ انٹرسٹنگ سلائیڈ ہے اسی کی کنٹینویشن ہے کہ ڈیزائن سے آپ جاتے ہیں پروٹو ٹائپ کے اوپر اور جو پروٹو ٹائپ ہے وہاں آپ پتہ چلتا کہ ری ڈیزائن کی ضرورت ہے جب پروٹو ٹائپ کے بعد دیپلائی کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مسائل ہمیں سامنے نظر آ رہے تھے تو دیپلائی کا ڈیریکٹ پروڈکشن نہیں چلا جاتا آپ سسٹم کو جو سسٹم بناتے ہیں پروٹائپ سسٹم اس کو ڈیریکٹ ڈیپلائی نہیں کرتے پروڈکشن انوارمنٹ میں بلکہ اس کی ایک ٹیسٹ پروڈکشن انوارمنٹ میں سسٹم پہلے جاتا ہے جہاں پر پورا لوڈ نہیں پڑتا وہاں اس کے ٹیسٹ ٹیسٹ کیا آتا اس کی پرفارمنس ٹیسٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس ٹیسٹ کے بعد جو سسٹم ہے پھر فلی پروڈکشن انوارمنٹ میں جاتا ہے اور پھر وہ استعمال ہوتا ہے وہاں پہ جائے تو امید ہے کہ آپ کوئی میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی اب آپ نوٹس پڑھیں آپ کتابیں پڑھیں غور سے ریفرنس بکس دیکھیں اور جو سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ ایمیل کے تھو ضرور پوچھئے اس کے ساتھ احسن عبداللہ آپ سے اجاعت چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی